ایولوشن پہ کافی زیادہ سوال جو آپ پھر سے آ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اس ایولوشن کو ایکسپٹ کرتا ہے یا پارشلی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کو غامدی صاحب نے بھی بڑے ڈیٹیل میں سمجھایا کہ بہت سے ہیومنائیڈ میں سے ایک جب پرفیکشن تک پہن گئے تو پھر اس میں سے حضرت آدم کو سیلیکٹ کیا اور وہ قرآن کی آیت کا ریفرنس بھی دیتے ہیں تو اور ہمیں سائنس سے بھی اب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دو میلین اس طرح کافی ایک پرانے چھ سات سکیلٹنز ڈیفرنٹ قسم کے ہمیں مل چکے ہیں سٹیجز مل چکے ہیں تو کیا اسلام اس کو کس طریقے سے اسلام کے روح سے کس طریقے کیا اسلام اسے ایکسپٹ کرتا ہے یا اسلام سائنس سے ٹکراتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم دیکھیں گے میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑے کسٹنز ہمارے چینل پہ بھی آئے ہیں کہ ایولوشن کو کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہے مسلمان ایزا پریکٹیکل ایویڈنس آ رہے ہیں ایولوشن کے دنیا میں اور میں کافی دہا میں نے یہ کوششن ایویڈ کیا آپ نے نوٹس کیا ہماری پرانے ویڈیوز میں کہ میں جان کے اس سوال کی طرف ایسلے نہیں جاتا لیکن اس کا اس مسئلے سے اتنا بڑا تعلق نہیں ہے جو اس وقت مسئلہ دنیا کو لہاکہ مسلمان مہمہ کو بہرحال یہ کوششن اتنی دفعہ پاپ اپ ہو گیا ہے کہ میں وہ دونوں مسئلوں کو اکٹھا ہی حل کر دیتا ہوں ایک تو سوچ کا مسئلہ اور ایک یہ جو لوجیکل پلیٹ فرم کرنے کی کوشش کی گئی ہے فور ایولوشن خاخصیف غامزی صاحب نے نہیں کہا کافی سارے اور سکولرز بھی ہیں جو کہ اس چیز کو پروپاگیٹ کرتے ہیں اور اب میں نے کافی اور مجھے ویڈیوز کسی بچے نے لنک میں بھیجی کہ اس وقت اس بچے کا کوئی ٹرکیش بچہ ہے آرم ناٹ نوئیز نیم وہ بھی انہی کو انوک کر رہے ہیں اور کافی فالوئنگز ہیں اور کافی فالوئنگز ہیں اور کافی فالوئنگز نہیں ہے تو ایولوشن کا جو بگ ڈیڈی وہ تو چارلز دارون ہے اس کی فالوئنگز ملینز مین ہے ملینز مینہ نہیں ہے سو لیچ پر سو هایت مسئلوشن منزل سلبم because it counters and pierces the very core of the whole concept of creation and the purpose of human beings. Now, اس کی تفصیل میں میں جاتا ہوں کیونکہ ابھی ذہن میں آپ کو کنفیر آسکتے ہیں کہ evolution سے purpose تو انہوں نے وہی رکھا ہے اور بہرحال we can go into and we will go into that. Let me just quickly run this down because یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہو جائے گا. سب سے پہلے تو evolution کو کیوں نہیں مان سکتے ہم وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی identically different creations دنیا اور کائنات میں بنائی ہیں ان کو reference کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود refer کیا ہے کہ الگ الگ مخلوقات بنائیں اور ان کو کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی اب یہ referencing جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے for example dictionary بتاتی ہے کہ loves exist کرتا ہے کہ نہیں dictionary recognizes the word then that's a word اسی طریقے سے ایک concept قرآن بتاتا ہے کہ قرآن میں اگر وہ concept exist کرتا ہے تو that's a recognized concept قرآن پاک نے ارتقاء کا انسانی جو پوری کی برجرنی ہے evolution کی اس کو recognize that alone mention ہی نہیں کیا اور اگر یہ concept پہلے سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد یا تصدیق کر دیتے تو recognition مل جاتی اب اس کی پیچھے جواز کیا میں بتاتا ہوں میں اس کو ابھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اسلام کی اس پوری کے پوری جرنی کو سمجھنی کوش کریں کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا جرنی کیا ہے اور ایزا مسلم پھر کیا کیا چیزیں ہمیں کون کون سے ستون توڑنے پڑ جائیں گے ان ستونوں کے اوپر کون کون سی امارتیں کھڑی ہوئے ہیں وہ خود ہی گر جائیں گی آپ کے ذہن میں اگر ہم نے یہ ستون ہلا دیے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جنت کے اندر آدم اور ہوا کو جو بنایا تو پھر ان کو بتایا کہ یہ فلان جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا تم نے اب جنت سے پھر زمین پہ اتارا کا لفظ ہے قرآن پاک میں اتارا اب جنت سے پھر زمین پہ اتارا کا لفظ ہے کلیر ریکنیشن اور کونسپچوال دیولپمنٹ اف آل ہیومن بیانگز کہ یہ پھر زمین پہ جنت نہیں ہے جنت احادیث کی کثیر تعداد ہے اس کے اوپر کہ جنت زمین سے کتنے فاصلے پہ دور ہے دوزک کہاں پہ ہے آسمان کے دروازے کھلیں گے نہیں دوزکیوں کے لیے آسمان کے دروازے قرآن پاک میں بتایا اور جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اس کا مطلب ہے جنت جنت سے جب آدم کو اتارا تو اس کونسپٹ کو پوری طرح تکمیل مل جاتی ہے کہ یہ سمویر اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا کو رکھا ہوا تھا اور پھر دنیا میں خلافت دے کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا بھی بھیجا سزا کا طور پر نہیں بھیجا یہ کرسچن بلیف ہے سزا کے طور پر بھیجنے کی اسلام کی پوری کی پوری بلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی آدم کو زمین کے اوپر اس نظام اور خلافت کو چلانے کے لیے تھا اپنا خلیفہ مقرر کیا اب رہی بات evolution کے سمپلز ملے ہیں دو ملین تو ملین years old fossils have been found of human skeleton which is a humanoid form neanderthal homo erectus homo this homo that i seriously do not think that those people are sane enough to recognize two different streams of thought process ایک اسلامی اور ایک scientific ان کو recognition ہی نہیں ہو رہی اس میں اور وہ یا تو ایدرس کیوں ہو جاتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی confusion میں یا ایدرس کیوں ہو جاتے ہیں i'm gonna give you both in the open اگر حضرت آدم کو جنت میں بنایا گیا تھا اور جنت سے زمین پہ اتارا گیا تھا literally قرآن پاک کے through تو یہ باقی کے جتنے بھی جو samples ہیں نا جو کہ باقی کے جو اس وقت کے نہیں جو ایک سوچ آ گئی ہے کہ کافی سارے آدم کے sample بنائے گئے تھے آدمی کے اور ان میں سے جو سب سے best creation تھی جو پوری تکمیل تک پہنچ گئی خوب سوار لیا جب تب اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کو select کر لیا ان میں سے کیونکہ جمع کا سیکھا ہے قرآن پاک میں اس آیت پہ تو دنیا میں وہ کیسے مل رہی ہیں آپ کو samples اگر وہ samples وہ الہمانویڈز کے دنیا میں مل رہی ہیں آپ کو تو پھر آدم بھی دنیا میں ہی بنائے گئے تھے اگر آدم کو جنت میں بنایا گیا تھا یا سمجھ لیں آپ کے خیال سے تو دنیا میں بنایا گیا تو پھر جنت میں لے کے جایا گیا اور وہاں پہ رہنے کے لئے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں اب میں بتاتا ہوں یہ وجہ کیوں یہاں پہ کیوں آتی ہے یہ مسئلہ انسانی دماغ میں کیوں آتا ہے بہرحال ابھی دونوں چیزیں اکٹھی لے کے نہیں چلسے you cannot have it both ways either آدم علیہ السلام was created and was staying in heaven and he was sent down to earth hence all of those if we go through your concept تو واقعی کے سارے سیمپل of humanoids بھی جنت کی زمینوں میں or adam was created inside the planet earth till the perfection of that specimen that prototype and then he was sent or raised to heaven and then where he ever lived and then he was sent back to earth now this is a concept which is not islamic so آپ کی اس تھیوری کو تو یہیں پہ ہی fracture ہو جانا چاہیے کہ آدم کو یہ return ticket کیوں دے رہے ہیں دنیا میں بنانے کے بعد جنت اور جنت میں واپس پھر دنیا یہ return ticket کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے اب رہی بات آپ کا یہ question ہے کہ وہ دو ملین years پرانے سیمپل کیسے مل رہے ہیں اس سے صرف ایک بات ثبوت مل سکتا ہے اگر میں یہ ایک منٹ کیلئے مان ہو which I totally disagree with the way they date those fossils there is such a big dispute in the way they date fossils کہ اگر آپ اس لیٹرچر کو پڑھیں جو کہ میں نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا کہ اتنی بڑی dispute ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ more than ten thousand years اور more than a hundred thousand years کی dating کر دیتے ہیں وہ کسی fossil کو یہاں تک کہ fossil کی ایک لیئر ہوتی ہے اس لیئر کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کس دیگری تک میرے پاس لیئر جو ہیں وہ fossil کی ہیں اور جتنی زیادہ لیئر ہوتی ہیں وہ اتنے سالوں کا انتخاب کرتے ہیں جب when when they date that that specimen of whatever bone or stone or wood that they want to date اب just because there more layers they actually putting more thousands and millions of years on it I am going to give you that میں یہ بھی آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہوں کہ وہ دو ملین سال پرانا fossil human ڈھانچے کا مل گیا humanoid کا اس سے حضرت آدم کا کیا تعلق آپ نے نکال لی ہے یہ ایک آپ کی اپنی تھوٹ ہے جس میں دار سال پہلے میرے پاس سومیرین سیویلیزیشن کی ڈیٹنگ مل گئی ہے تو ہمارے جو اس وقت کھا کھا چھے دار سال پہ آدم کو آنا ہی آنا تھا تو اس سے پہلے ہی حضرت آنو کے ثلاب کی سومیرین ڈیٹنگ اور میان بھی میں ہماری کوٹ دیٹس سیویلیزیشن بہت آنو ٹلیسٹ آنو سیویلیزیشن 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 جو کھلاف آپ نے کہا ہے یہ سیویلیزیشن جو چھے ہزار سال پرانے آدم ہیں تو جو ہیومنویڈز پہلے ہی ہونے چاہیے آدم سے ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی پتہ کسی بھی وصوق سے ہم یہ نہیں کہہ تھے آدم کس سال میں دنیا میں انٹر ہوئے ہیں بارال آہ اگین اس ناٹ ہیٹنگ دا کور آرگیومنٹ تو کور یہ ہی ہے کہ اگر آدم جنت میں تھے تو ان سے پہلے کے تمام تر اگر ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اب ای بات آدم کو کافی ساری قوموں میں چننا گیا تھا تو کافی ساری قوموں تو ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے تھے جن تھے اور انسان تھے اور ان میں سے جو ٹاپ کی کنٹینڈر شپ میں تھا ان میں صدیات آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لی یہ تو ایک ایس سمپل کیونکہ یہ حدیث بھری پڑی ہیں کہ اس وقت معاملات کے چلے تھے جو پری ایڈم ایرہ کے معاملات ہیں اور کافی ساری مخلوقات کا اس میں اس سے نازہ لگا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان میں سے چن لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تمام آسمان کے چھوٹے سے سیارے میں بہت ساری مخلوقات ہو سکتی ہیں اور حدیثیں انڈ آف ٹائمز کی بھری پڑی ہیں اور ریگولنل بھی پڑی ہیں جس میں بیش بہا قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جن کی شکلیں جن کی اکلیں دونوں موجود ہیں اور الگ بیش بہا اور وہ کب کی ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے ان تمام مخلوقات میں صرف آدم کو چن لیا گیا آپ نے جو آرگیومنٹ دیا کہ پہلے سپیسمنز بنائے گا جب سپیسمنز پرفیکٹ ہو گیا تو ان میں صرف آدم کو چن لیا تو سوری وہ ایک اقلی اسے پیرا ڈاکس کہتے ہیں کہ آدم پہلے سپیسمنز ہے اپنی پروٹوٹائیپ تو پھر ان کا سیکھا ان کے اوپر آئی نہیں سکتا کیونکہ وہ سارے سارے پروٹوٹائیپ آدم کی حییت تک کمپلیٹ ہوا ہی نہیں تھے میں سبزی اور پھل میں تماتر چن لیا یا آپ نے سبزیوں میں تماتر چننا یا پھلوں میں سے کوئی سیب چننا ہے میں سبزی اور پھل لیا ٹھیک اور میں تماتر نکال لیا this is as simple as i can make it for you because it is such a paradoxical statement when you saying there were different stages of the human being but as soon as it became a human being he was selected amongst those human beings they were not human beings now you yourself say کہ homosapien کے level تک تو نہیں پہنچتے because ان کی gene code جو code کا combination ہے وہ اس وقت پرفیکٹ نہیں ہوا تھا تو ایک chromosome سے بندر بنتا ہے انسان کا باقی سارا معاملہ وہی ہوتا ہے ایک chromosome change سے انسان اور بندر فرق ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پچاس ہزار انسانوں میں سے میں ایک بندر کو چن لیا یا وہ بندر ہے یا وہ انسان ہے تو وہ خیلی 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 انسان 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 مائٹرکس اب رہی بات کہ evolution itself کے میں کیوں اتنے خلاف ہوں اسلام کیا کاؤنٹر کرتا یہ تو آپ کی ریشنیل کو میں بتا رہا تھا کہ آپ دنیا میں رکھتے ہیں تو پھر کمپیٹ کر لیتا ہوں اس بات کو کہ اگر سمجھ لیں کہ ہیومنوائٹ دنیا میں مل گئے ہیں تو پھر ہیومنی دنیا میں ہی تھے جنت میں تھے ہی نہیں پھر یہیں پھر کوئی جنت کا باغ تھا جو کہ ایک عالم نے بتائے بھی ہو ہے کہ دنیا میں ایک علاقہ اللہ نے زمین میں بنا دیا تھا اور وہ ایک پہاڑی تھی تو اس لئے نیچے اترنے کی بات کی ہے کہ نیچے زمین میں اتار دیا جنت دنیا میں رکھی جائے اور ساری حدیثیں کینسل کر دوں اس کے اوپر جو کہ جنت کی ہیں اور آسمان کے دروازوں والی بھی ساری آیتیں کینسل کر دوں اور بتاؤں کہ آدم بھی دنیا میں بنائے گئے تھے دنیا میں ایک پہاڑی کے اوپر رکھے ہوئے تھے کوئی پلیٹو تھا اس پھر اللہ تعالی نے نیچے زمین پہ پھنگ دیں اب میں بتاتا ہوں مسئلہ کیوں آ ہے پھر میں آتا ہوں ایولوشن کی طرف کیونکہ ایک بات ضروری ہے یہ جو کونسپٹ ہے نا دعا 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 ارد یہ جو ارد کا کونسپٹ ہے یہ چونکہ مسلمان یہ کنفیوز کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ نے خود اس کونسپٹ کو بتایا کہ جتنے بھی معاملات زمینی مٹی کے ہیں جس کلے کے ہیں جس کمبینیشن سٹون اور کلے کے سارے سارے معاملات کو اللہ ارد کہتے ہیں اور جو آسمان ہے اس کی دیفنیشن بلکل الگ طریقے سے ہے اور ہر آسمان کی کمپوزیشن الگ ہے اس لیے اس کو سما واد کہہ داتا ہے اس کو ورنہ سما ہی کہہ دیتے اگر ان کی کمپوزیشن ایک جیسی ہی ہوتی ساتوں آسمان کی اس کا مطلب ہے ہر آسمان کی کمپوزیشن ہی فرق اس ایٹمسفیر کی اب سائنس کے طرح تو ایٹمسفیر ویکیوم کا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ویکیوم کبھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سبسٹنس ہے پورا اور پانی کی مثال لے بتایا کہ زمین اور سورج جیسے ٹیر رہے ہیں اس کے اندر جیسے نہیں ٹیر رہے ہیں اور آئینسٹین نے مان لیا کہ لگتا تو ایسے یہ تیر رہے ہیں بکوز فیبرک آف سپیس ان ٹائم یہ جو تیوری ہے یہ نیوٹن کی نہیں تھی نیوٹن کو ریجیکٹ کی آئینسٹین نے کہ سپیس ویکیوم نہیں ہے یہ اوپر ایک میٹر ہے اس کی سٹیچ سے گریوٹی کریٹ ہو رہی ہے اور اس کو اس نے ایک فیبرک کی اگزیمپل لے کے سپیس ٹائم جو سپاٹ وہ سٹی کریٹ اس سرکلر موشن جو موشن جو م ایم فورس گریوٹیشن بیٹوین اٹریکشن بیٹوین بیٹو باری بیٹو اینی ایوری پر یونیورس اب رہی بات کہ یہ کچھ میں کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ سماوات کو اللہ نے کمپوزیشن بنائی الگ الگ سات کمپوزیشن کی سماوات بنائی اور سات آسمان بنائی سورت طلاق میں اور انہی کی مثال کے طور پہ بنای پلورل اب یہ جب ارض کا کونسپٹ آتا ہے تو ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا یہ بس سارد اور کچھ نہیں حالان کہ باقی چیزیں سائنس سے لیتے ہیں اور جہاں پہ آکے چانک آپ کو آرد کا کونسپٹ اسلامی لینا پڑتا جو کہ اسلامی بھی نہیں ہے اسلام مک ہے جو علماء اکرام نے دیا سہابہ کی یہ سائکالجی نہیں تھی وہ میں کسی اور ویڈیو میں پروو کر چکا ہوں اس لئے وہ باقی کی دیکھ لیں میں میں اسے آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے سورہ ہجر میں آدم کی کریشن کے لیے جو لفظ مٹی کا استعمال کی ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ورڈ ہے ہے وہ مٹی ہی مگر وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ورڈ ہے جو کہ کسی اور مٹی کے ساتھ جو تراب کا لفظ میں نہیں آتا وہ ہم کا لفظ استعمال کی اور اور وہ ہم ہی کا لفظ ہے جو ذل کر نا ان کو جا کے کسی اور آسمان میں جو پلینٹ ملیں اس کو میں ہمی ہی بولا اللہ نے این ہمی ہمی کا مطلب ہے کوئی اور سٹار ڈسٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے جو آدم کو کیا یہ سورہ ہجر کی آیت ارثی بنا دی اس لئے بھی یہ کنفیوجن آ رہا دی ہے حالان کہ ارث جو ہے وہ کسی بھی اس پلینٹ کی زمین کو ارث دکا گیا ہے ہمارے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کہا اور اس کی آسمان کو سماع الدنیا ہی کہا سورہ ملک میں سماع الدنیا ستار جو میں نظر آ رہے ہیں سماع الدنیا مزین سماع الدنیا کہ اس آسمان پر ہم لیمپ لگائے ہیں اب اس سے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب آرد کہتے ہیں تو اس کا مطلب زمین میں ہی ہے اور زمین پر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو آپ جیسے بنایا تھا اس مطی کے اوپر وہ بنے ہیں اس مطی پہ حدیث ہی ہے آدم کا سیمن مطی پہ گیرا اس پہ جی ماجوج پیدا ہوئے ہے اس اوپر دنیا لیتے ہیں ہم ارد کو دنیا لیتے ہیں دنیا ارد دنیا لفظ آگیا دنیا بس حالان ارد کو اپنے اس کانتیکس کے اندر لینا ہے کیونکہ کچھ جگوں پر ارد کا مطلب واقعی پلانیٹ یہ کچھ جگوں کے اوپر اس پلانیٹ کو دنیا کہا ہے کچھ جگوں کے اوپر باقی کے پلانیٹ کو عرد کہ دی اللہ نے اس لئے اچانک پر پیش پیش آنی آدم کی جو ڈیٹنگ ہے پیچھے لے جانی پڑ گی ورنہ مجھ مسئلہ نہیں ہے ہالہ کے باقی مسئلہ میں بتاتا ہوں اب مسئلہ مجھے کیا ایولوشن سے وہ یہ کہ ایولوشن کی بیسس نہیں پتا ان لوگوں کو جو اپنے آنکھوں اسلامی سکولر سمجھ کے ایولوشن کو بیٹ میں داغ رہے ہیں وہ کیا ایولوشن کا کونسٹ پڑھیں گے تو ایولوشن جی کہتی ہے کہ انسان کتہ بلہ خچر گھوڑا ہاتھی درخت پودے سارا کچھ شروع میں ایک سیل تھا اس کے بعد نبتات الگ ہوئیں پھر ہیوانات کی باری آئی اور ہیوانات کے لیے ایک سنگل سیل آرگینیزم جو ایک جرہ سیم تھا وہاں سے سارے کے سارے لیونگ کریچر نے نکل نا اب تو چھپکلی سے لے کے بلی مچھلی سارا کا سارا لیونگ کریچر جو فائلم انیمیلیا ہے وہ سارا کا سارا ایک سنگل سیل انیمل سے سٹار ہوا now my question to all evolution is a reproductive organism this cannot be done in trillions and trillions of years rather than just millions of few millions of years جو آپ نے پناہ دی جو اپنیب اپنیب تیلیم اس ملہ دیویر تیلیم پسیبیلی سیلیم پسیبی دیویر تیلیم 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 ایتیم to reproduce. This is such a preposterous equation which is not possible to be done. For example, آپ کسی بھی اس چیز کو کرنٹ سٹیٹ کو پر دیکھیں اور اس کی intellectual value دیکھیں آپ اگر. Intellectual value بھی. وہ بھی extrapolate کر کے نا reverse engineer کر کے آپ پچھے سنگل سال تک لنکے لیا تھے because the stage at which it had to develop a brain to do all of whatever we can possibly do right now at that stage it cannot possibly have been could be involved to reproduce another female for itself. So it has to have two different brains coming in at a structure where they have not reproduced yet to a sexual course and I'm just talking about this the meiosis process here. There is so much problem with this theory of evolution and this theory do not please do not respect any theory. ہزار ہزار theories ہیں جو کہ e equals mc square ہے وہ بھی theory ہے تو Darwin کی بھی theory ہے. There are a lot of ways through which a theory is determined the theory and that is mostly in terms of all of this biology that Darwin was creating. It was a supposition based on literally no constants that he declared. آپ مجھے evolution کی constants بتائیں. تب آپ کو پچھلے گا. میں science کا student ہے. اس لیے بتا رہا ہوں. میں خالی آپ کو اپنی opinions نہیں یہاں پہ داغ رہا ہوں. جب Einstein نے کہا نا equal equal density square تو اس نے ایک constant declare کیا اور دو variables declare کیا میں. Constant اس نے کہا ہے ابھی test کر لو. Variables create کرتے ہی آپ کو یہ equation مل جائے گی. آپ مجھے یہ بتا دیں Darwin نے کونسی جگہ کے اوپر یہ چیز constant کروائی ہے کہ یہاں پہ میں تمہیں ثبوت دکھا دیتا ہوں. اس چیز کے باقی کے variables جیسے ملیں گے آپ کو نظر آ جائے گا. And you know what he used as constant. I'll tell you what he was supposing کہ میں اس کی pre-supposition کا constant ہی کیا ہے. اس کی pre-supposition ہے time. کہ اگر time اگر مجھے اس نہ مل جائے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. اور میں آپ کو time ہی کے through اس کو contradict کر کے بتا رہا ہوں. یہاں پہ evolution کو کہ اگر evolution کا time کے ساتھ کسی بھی level کا کوئی تعلق ہوتا تو ہمیں intermittent species زیادہ تعداد میں ملتی ہیں. Original species انسان کی جو ہے وہ کم fossil میں ملتی. جو humanoidز ملنے آپ کو دو ملنے کے. جو intermittent species ملتی جو جو گھوڑے اور جراف کے بیچ کی ہے وہ بہت کثیر تعداد میں fossils ملتے اس کے. مچھلی اور انسان کی stages جو ہیں وہ عربوں میں ہونی چاہیئے تھیں. ان کے fossil میں سے at least ایک تو مل جاتا. We have absolutely no way to accept the fact کہ جو سب سے highest probability ان fossils کی ملنے کی وہ تو ملنی رہے اور جس کی least probability ہے ملنے کی وہ مل گئے ہیں. Now the question in everyone's mind should be تو وہ کن کی کے fossil مل رہے ہیں ہمیں پھر. ہاں ہمیں بیچ کی کسی بھی stage کی intermittent stage کی fossil نہیں مل رہے. Ironically وہ تو نیچے زیادہ نیچے دب گئے جا کے. حالانکہ یہ سب سے نیچے دبنے چاہیئے. میں نے آپ کو layer record سے بتایا نہیں. سب سے نیچے تو یہ ہونے چاہیئے. Intermittent species تو سب سے اوپر ہونے چاہیئے. یہ سب سے آسانی سے اس کے fossil ملنے چاہیئے تھے. سوائے rocks کے وہ بھی sedimentary rocks کے اندر انہوں نے ایک amoeba کو test کیا ہے کہ اس کی دیکھوٹ سیڈیس کیا سے چک کی ہے انہوں نے. Again not going into technical details. Let me tell you of how to look at it as a Muslim. کہ جب آپ کو اس طرح کے ڈھانچیں ملتے ہیں تو یہ further proof کر دیتی ہے کہ intergalactic چیزیں دنیا میں آتے بھی رہی ہیں اور جاتے بھی رہی ہیں. آتے بھی رہیں گی اور جاتے بھی رہیں گی. اور دابت الارض کا concept بہت آسان کر کے یہ بات بتا رہتا ہے کہ کسی اور اور وہ والے پرندے جنہوں نے یادوج ماجوج کو اٹھانے آکے. وہ والے ابابیل جو سورہ فیل میں آئے ہیں. یہ سارے کے سارے extra ordinary gifts لے کے جو آتے ہیں پرندے انسانوں کو کروڑوں اور عربوں کی تعداد میں انسانوں کو اٹھا اٹھا کے پانی میں پھینک رہے ہیں. اپنے گھونسوں میں لے جانے کی بجائے. پرندے تو پانی میں نہیں رہتے. نیچرل پرندہ تو کوئی اپنا شکار اٹھاتا ہے سمجھ لے اتنا طاقت اور پرندہ نکال بلنوں. اور عربوں کی تعداد میں البیٹروس آ رہے ہیں صدرن البیٹروس دنیا میں آ رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑے پرندہ ہو. وہ آکے یادوج ماجوج کو اٹھاتا بھی ہے. تو وہ پانی میں کیوں پھکتے ہیں آپ نے گھونسوں میں کیوں نہیں لے کے جاتا. کیونکہ سب سے بڑے پتھر اٹھاتے ہیں سلفر کا سلفر کا پتھر اٹھاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا اس پتھر سے سمہا ہو. اور وہ پتھر اتنے ایکوریسی سے مارتے ہیں آکے کہ تمام تر لشکر جو ہے وہ بھست بن جاتا ہے اور اس کو آگ لگی بھی ہوتی ہے. ہمیں ایز ای مسلم یہ بات ہمارے لیے ایک بہت کیجول سی بات ہونی چاہیے. کہ ایکسٹرٹریسٹل چیزیں اور مخلوقات اور جانور میں میں مثال ایک اور دیتا ہوں کو. دعبت الارت کی جو حدیث ہے جو آخری نشانی ہے. آخر نشانی کا مطلب ہے کہ جب یہ سب حجت جو ان کے اوپر جو نہیں بھی نشانیاں قرآن اور حدیث کی ہیں اور یادوج ماجوج کی ہیں اور دجال کی ہیں اور عیسیٰ کی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی جب کہ لوگوں نے نہیں ماننا اور پھر بھی ایولوشن ایولوشن لگے ہوئی ہوں گے اس وقت. تو اللہ تعالی آخر نشانی کے طور پر کہ ایسا کریچر بھیجے گا. دعبت الارت کا مطلب کیا زمین سے نکلے گا یہ ہی بتائے گا نا. مگر ارت کا اگر آپ جنرل کانسپ لیں تو وہ بھی انٹرگلیکٹک چیزی ہے اور وہ آ کے ان سے بقاعدہ باتیں کرے گا. اور وہ بنی اسرائیل کے خلاف آرگیومنٹ دے گا. کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے ایڈریس کرتے ہیں اللہ تعالی نے آیتیں بتائی ہیں دعبت الارت کی. اور وہ بھی انٹرگلے گا. آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ ایک جانور باتیں کرتا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے اور اگر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ ایک جانور باتیں کرتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے باگی کی تمام چیزوں کو ریفیوٹ کرنے کا. آپ کو اتنی اگر سائنس کا شوق ہے نا جو کہ اچھی بات ہے ایک پیرلل سٹیڈی ہے جتنا اللہ تعالی کے قرآن کو کی کانسپس کی ویلیڈیشن میں واجئے تو مان لیں. جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں اس کو زبرستی کیوں ریکنسائل کرنے کی کوش کر رہی ہیں. اور اگر آپ کو پاپر علم نہیں ہے قرآن پاک کے تمام سپیکٹرم کا حدیث کے تمام سپیکٹرم کا تھاٹ کے پورے پیرمیڈ کا تو پھر اس طرح کی کنفیوجن آئیں گی کہیں پہ اسلام کے اندر ہی ایوالیشن بسار رہے ہوں گے اسلام کے اندر ہی اسلام کے اندر ہی اسلام کے اندر ہی اور اسلام کے اندر ہی اسلام۔ اور نہ یہ فقط ہی ایولیشن۔ یہ وہ اسی کے مقام کا حدیث کیا ہے۔ یہ آپ کیا جانتے ہیں۔ انتہائی زیادہ ہی بہت جو عبتوس ہی کرسا کیسے انشار 세�انس کا نیاکہ بہتشے ہیں۔ کہ جب آپ اتنا ہی نہیں پتا ہو کیں as conscious thinkers کہ آپ اتنا ہی نہ پتا ہو کہ داروین کی یہ تھیوری کا impact اصل میں کونسی کاؤز کے اوپر جا کے لگتا ہے اور یہ اخلاقیات کے تمام تر پہلو پاش پاش کر دیتا ہے انصاف کے تمام تر پہلو پاش پاش کر دیتا ہے morality کو جڑتے اکھار کے پھینک دیتا ہے evolutionary concept because if we came from just a single cell and we are going to go back into the same cycle of vegetation or whatever word or tree i'm going to go back into the whole process then why am i even here میں کیوں کروں بھی نیکی کے کام if there is a kun اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا kun میرے پیچھے اور اس کے پیچھے روح کی installation میرے جسم کے اندر اور جسم کی installation میں روح کے اندر اور اس نفس کی تمام تر جو manifestation ہے اس کو کس طریقے سے تابع کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں مانوں گا میں اور وہ evolution میں ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے میں evolution کے اس concept کے خلاف ہوں تاکہ آپ کو پرچلے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے دنیا بنائی ہوئی ہے evolution سے نہیں بنائی ہوئی دنیا کیونکہ evolution والے بھی بڑے pro creationist ہیں کہیں پہ mix ہوتے ہیں کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے بھی evolution ہی کا حکم دیا ہے تو کیا ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے evolution کا حکم دیا ہے تو مان لیتے ہیں تو باقی کے ساتھ چیزیں delete کریں پھر کہتا آدم کو جنت میں بنایا تھا قرآن کی والی آیتیں پھر تنسیق میں لے کے آئیں کہ نہیں وہاں پہ کوئی confusion آئی ہے یا پھر confused hybrid model بنائیں مسلمانوں کا کہ جنت بھی دنیا میں ہی تھی سارے humanoid بھی دنیا میں تھے اور پھر جنت کا ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا یا وہ بڑا پہاڑ تھا جو دنیا میں کوئی بڑے پہاڑا میں جزار ہے ان میں سے ایک نکال لیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دنیا میں زمین میں بھیڑیا واپس جی which is against the very core of all of those اسطلاحی مطلب بھی مہاورے کے مطلب بھی ان آیات کے جس میں اللہ تعالیٰ اور آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اور اس پورے کی پورے سسٹم کے بارے میں اور مقصد بتا رہے ہیں اور پھر جو بھی اخلاقی پہلو نکلتے ہیں اس تمام سٹوری کے کہ it's not a parable for the sake of telling a story آدم علیہ السلام is the cause yeah he addresses the cause of why we are here any and every human being who wants to know his purpose in this planet جو کہ اندر کی آواز ہے آپ کی وہ آدم کو جا کے انوک کرتا ہے کہ میرے باپ کو کیا مشن ملا تھا جو میں دنیا میں ہوں ورنہ آپ کہاں سے پرپس نکالتے ہیں ایولوشن کے بعد تو کوئی پرپس کی وجہ ہی نہیں بنتی so it's a bigger problem جو کہ مطلب بیس ہلا دیتا ہے ایک مسلمان کی so یا قرآن مان لیں literally یا پھر ایولوشن کو مان لیں اور یہ جو ہائیبیڈ موڈل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک apologetic mindset ہے جو کہ اللہ کی بجائے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں آپ کہ میں بھی scientific ہوں میں بڑا critical thinker ہوں اور میں بڑا علم رکھتا ہوں are you kidding me ڈاروین کے اپنے first generation student نے ڈاروین کو refute کر دیا تھا because of the lack of science that he had in his book and his theory and this is a very political movement ایولوشن کے پیچھے جو چل رہی ہے اس وقت آپ کو اگر اتنے ہی نہیں پتا کہ political politics کس level پہ involved ہے ایولوشن کی church اور church کے خلاف کیوں ہوں اتنی movement کی ڈاروینسٹک philosophers نے philosophers نے کس کس طرح کے ملک اس وقت اس concept کو اپنی doctrine میں ڈالنے کے لئے مجبور ہوئے ہیں تو آپ کو تو سیاست کا پتہ ہے world view تو clear ہی نہیں ہوا آپ کا تو پھر آپ ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والا کہ مذہب میں intervention کریں آپ religious doctrine کے اندر آپ intervention نہ کریں آپ پہلے 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 political جو ہے نا کتابیں کو کھول کے دیکھیں اور آپ کو پہچھلے کے یورپ میں چل کے رہا تھا جب ڈاروین کے کتابیں publish ہو رہی تھیں تو اس پر کیوں اس کو pro ڈاروینسٹک جو lobby ہے ان کو کیوں fund کر رہی تھی کیونکہ جو pro church lobby تھی وہ کس بیس کے اوپر اپنے جو ہینڈلز ہیں وہ create کرنے کی کو توڑ رہے تھے یہ ان کے church کی ہینڈلز کو اور وہ reaction کے طور پر بچا رہے تھے if they had to publish ڈاروین at every possible level because church or state کی لڑائی یورپ میں 300 سال تک خون ریزی خون ریزی کے مقام تک پہنچی تھی یہ تو later part of the 18th century میں تو اگر ڈاروین نے ایک کتاب میں لکھی ہوتی تو کوئی اور ان میں سے کوئی president لکھ دیتا جو کہ اس وقت کے جو puppets ہیں سیاست کے جو اس وقت کے جو free thinkers اپنے آگوں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں again not going into the political side of things if you do not know why ڈاروین is propagated then you don't even deserve the right to speak about ڈاروین or even against him i know کہ میں اسلام کو propagate کیوں کہ رہا ہوں because i know political repercussions کیاں ہیں اس کی as well as moral repercussions as well as psychological repercussions so it's a preposterous thing to even think about کہ آدم سے پہلے کہ تمام کے تک creations دنیا میں ہی پائے گئیں مگر آدم جندر میں پائے گئے اور دنیا کے علاوہ عرض کوئی ہے ہی نہیں concept اور اس کے بعد evolution کو partially میں مان لوں پارشلی نہ مان لوں سیڈیمنٹری را کے اندر جو ہے وہ ایک امیبہ کا ثبوت لے کے آہوں اور پوری کی پوری 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 بنیاد کو ایک سیڈیمنٹری را کے امیبہ کی ترینسورمیشن سٹیج کو پر جا کے ٹھلا دوں this is as stupid as it gets when it comes down to any sort of movement جو کہ ایک individual اپنے اندر create کرے اپنی family کے اندر create کرے یا پھر because of darwin آپ پوری کی پوری جو ہے نا universities of the world academia کو darwin گھٹی میں پلایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر انجھے ایک پائے نہیں دیں گے اگر تنہے university چلانی ہے تو you do not know that then then you do not have the right to hold the microphone i hope this clarifies کہ as a muslim آپ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے let alone کے conscious اور critical thinker کیا ہوتا ہے thank you very much sahil آپ نے evolution کو بھی کافی بہتر طریقے سے clear کر دیا اور islamic concept کو بھی اور جو آمدی صاحب نے بھی کیا اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے ڈرز کیا thank you very much موسیقی